اسلام علیکم جی اور کبھی مجھے مطلب جس ٹائم بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں تھوڑی بہت جو ہے وہ باہر جا کے واک کر لوں ادر وائز تو بارش میں پوسیبل ہی نہیں ہوتا اور یہاں ڈیلی ہی آلموس ہر وقت بارش رہتی ہے یہ ہے کہ آج کل سمر ہے تو فیلنگز بڑی اچھی آتی ہیں دھوپ بھی زرہ تیز نکلتی ہے اچھا جی تو یہاں پہ میں وہی دیکھ رہی تھی میں آن لائن دیکھ لیتی ہوں کیا کیا چیزیں آفر میں ہیں کیا چیزیں مجھے چاہیے ہیں اور جو چیزیں ختم ہوتی رہتی ہیں تو میں ڈیلی آپ نے دیکھا ہے میرے کچن میں ایک چھوٹا سا بورٹ بھی ہے یا موبائل میں بھی میں نوٹ کرتی رہتی ہوں یا بورٹ پہ میں اس ٹائم پہ لکھ دیتی ہوں تو جب میں باہر جاتی ہوں تو میں اس کی فوٹو کھینچ لیتی ہوں اور پھر مجھے یاد ہوتی ہیں وہ چیزیں تو میں اسی طرح لے لیتی ہوں اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو چیزیں آفر میں ہوتی ہیں سپیشلی فروٹس ویجیٹیبلز یہاں پہ ہر ہفتے آفر میں لگتے ہیں آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ مجھے مطلب مجھ سے کچھ کمنٹس اور کوئسٹنز پہلے بھی آتے تھے کہ آپ ویکلی کیوں جاتی ہیں دودھ، انڈے، بریڈ اور سبزیاں یہ ساری چیزیں ویکلی آتی ہیں کچھ چیزیں منتلی آتی ہیں یہاں پہ کچھ چیزیں ویکلی آتی ہیں تو اس لیے آفر جو ہے وہ دیکھنی ہی ہوتی ہیں کہ کیا چیزیں سستی ہیں کیا چیزیں اچھی ہیں تو اسی حساب سے پھر میں اپنا بجٹ بھی مینٹین رکھتی ہوں اور میں چیزیں لے کر آتی ہوں تو وہ میں دیکھ رہی تھی ناشتہ کرتے ہوئے اور پھر میں کچن میں آگئی اچھا یہاں آپ کو بھی میں بتا رہی تھی مطلب آپ شروع ہو چکے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ انشاءاللہ میں بھی درنکس جو ہے وہ بناوں گی شیکس بناوں گی لیکن میں کوشش کروں گی انشاءاللہ جو بہت زیادہ میٹھا تو میں ویسے بھی آپ کو پتہ نہیں پیتی ہوں لیکن جو میں فالو کر رہی ہوں جو چیزیں تو وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی تو درنکس بڑے مزے کی بنتی ہیں بیچ میں لیمن وغیرہ میں نے بالکل چھوڑا ہوا تھا کیونکہ مجھے گلے کا جو ہے یہ ایشو یہاں پہ آکے تھوڑا سا ہو گیا تھا کہ گلہ فوراں خراب ہو جاتا تھا اچھے یہ سٹراز دیکھیں یہ میں لے کر آئی تھی ہوم بھار گئے ان سے اور میرے پاس رکھے ہوئے تھے میں سوچ رہی تھی کہ گرمیاں شروع ہوں گی تو میں ان کو یوز کرنا سٹارٹ کروں گی تو فائنلی شکر الحمدللہ یہاں پہ سمر فیل آگئی ہے تو یہ میں نے سٹراز جو ہے دو سٹراز نکالے ہیں ایک اپنے لئے ایک اسمان کے لئے ساتھ ان کے برش بھی ہے تو اس سے یہ کلین ہو جاتے ہیں اور یہ میٹل کے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انشاء اللہ ان کو یوز کریں گے اور انجوئے کریں گے دن کا سٹارٹ ہو گیا جی اور ناشتہ ہو گیا اس کے ساتھ کچھ کام جو تھے صبح کے وہ ہو گئے اب جی آ جائیں کچن میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ناشتہ کرنے کے بعد ہی یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کچن صاف کر لیں تھوڑے وہ جو برطن رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ واش کر لیں اور آج کل گرمیاں ہیں تو کوئی نہ کوئی ڈرنک بن جاتی ہے ملک شیک بن جاتا ہے تو وہ انشاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس یہ ہوتا ہے کہ پھر برطن ہو ہی جاتے ہیں چائے بھی بنتی ہے اور سپیشلی جب میرے حزبن ان گھر میں ہوتے ہیں تو چائے تھوڑی سی مطلب ایک آدھ بار زیادہ ہی بن جاتی ہے تو اس لیے پھر برطن ہو ہی جاتے ہیں اس کے ساتھ برطن ہوتے ہیں تو پھر ظاہر سٹوف بھی تھوڑا بہت گندہ ہو جاتا ہے تو یہ سارے کام میں نے سوچا میں سب سے پہلے کر لوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی آج میں نے واش روم بھی کلین کرنا تھا تو پہلے تو کچن کے کام کر لیں سارے کیونکہ کچن ساف ہوتا ہے واش روم ساف ہوتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی منٹلی جو ہے وہ ریلیکسیشن ہوتی ہے اس کے بعد جی یہاں پہ میں نے جو سٹوف جو میں نے ساف کیا تھا تو اسی کے ساتھ پھر میں نے ائر فرائر بھی سارا ساف کر کے واش کر کے یہاں پہ رکھ دیا تاکہ اس کو جو ہے نا پھر میں یہ ڈرائی ہو جائے گا اور تھوڑا سا پھر کپڑے سے ڈرائی کر دیتی ہوں پھر اس کو میں رکھ دیتی ہوں تو اسی طرح سے اس کو میں یوز کرتی ہوں اور یہ کافی فائدہ منٹ چیز ہے مجھے تو خیر اس کا کافی فائدہ ہے الحمدللہ سے جب پاکستان میں آیا بھی نہیں تھا بہت سال پہلے کی بات ہے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو تب سے مجھے شوک تھا اور میں ہمیشہ کہتی تھی اور آپ کو پتہ ہے کتنی بار گئی لیکن بس تب قسمت میں نصیب میں تھا نہیں اسلام آباد میں گئی لاہور میں گئی کتنی بار لے کے کاؤنٹر میں گئی پیمنٹ کرنے کبھی کیا پرابلم کبھی کیا پرابلم اور ایک بار تو میں نے بالکل ہی لے لیا تھا اور جب میں پیمنٹ کرنے لگی نا تو انہوں نے کہا کہ مطلب میں نے دو کارڈز یوز کی اپنے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے سسٹم میں نہیں آرہا کہ کچھ اس طرح سے تو اسے کہتے ہیں نصیب کہ جب چیزیں نصیب میں نہیں ہوتی وہ نہیں ملتی جب آپ کی قسمت میں ہوتی ہیں تو وہ خود ہی مل جاتی ہیں اچھا جی کچن الحمدلیلہ سے سارا میرا صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا اور یہاں پہ یہ پیسٹریس سی ہوتی ہیں یہ میں یہاں پہ ائر فرائر میں رکھتی ہوں تو بہت اچھی کرسپی سی فریش ہو جاتی ہیں اور یہ اسمان کو بہت اچھی لگتی ہیں میں نے ایک دو بائٹ جو ہے وہ چکھے تھے مجھے اچھی لگتی ہیں تھوڑی سی میٹھی زیادہ ہوتی ہیں بس پوری نہیں کھا جاتی ایک دو بائٹ آپ لے لیں تو وہ مزے کی ہی لگتی ہیں تو اس کو بس رکھتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اسمان بنا رہے ہیں گرما گرم سی چائے سچا لانگ ٹائم آگا ایسی مزے دار چائے بنائی ہے ایسی مزے دار چائے بنائی ہے اف کشبو ایسی لگ رہا ہے کہ کھوٹل والی چائے کڑک میں اندرس کا طریقہ دونیا ہے بڑے مزے کی اسمان چائے بناتے ہیں اس لئے ہم ایک سر اسمان کو پیتی ہوں تی بیکس کے اوپر میں تھوڑی چمچی چمچ تیچ کرتا ہوں تو دپ کرتا ہوں جب اوبل رہے ہوتی ہے تو وہ اس کو جوش دیتی ہے اس ٹی بیکس کے اندر پتی کو تو اس سے کلار آتا ہے اور بڑا مزے کا ٹیسٹ ہے بڑے مزے کی اسمان جو ہے نو چائے بناتے ہیں اس کو دو منٹ پہ رکھ لیتے ہیں کرسپ چائے کی بریک لینے کے لیے میں تھوڑی در کے لیے بیٹھی تھی اور میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں میں نے پورے گھر سے جو ہے نا وہ چیزیں برابر کی تھی سارے شاپ پر ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے بیگ بنا کے اور رکھے کیونکہ یہ بھی سارے نیچے جائیں گے اور جتنے بھی پیپرز ہوتے ہیں پورے گھر سے وہ میں نے سارے برابر کیے ان کو سارا بیگز میں ڈالا جو ریسائیکل کے جو بین ہوتے ہیں نیچے ان میں جائیں گے تو سارا ٹائم میرا اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ بزی گزرا اور آج یہ میرے ٹاسک تھا پورے گھر سے جو ہے نا پیپرز انویلپس چیزیں کارڈ بورڈ یہ سب میں نے نکالے اچھا جی تو اب آ گئی ہوں میں واش روم میں اور میں نے یہاں پہ تھوڑا سا بلر کر دیا ہے لائٹ اتنی زیادہ آ رہی تو جو میرے مطلب شکلیں بن رہی تھی میں نے کہا میں ہٹائی دوں اس کو بلر ہی کر دوں اچھا جی تو میرا جو واش روم ہے نا یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ دھوپ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی کم نکالتی ہے یہاں پہ آپ کو میں بتاتی رہتی ہوں لیکن جب نکالتی ہے نا تو یہاں پہ میرے پاس صرف یہی جگہ ہے جہاں پہ میں اپنی ساری پروڈیکٹس رکھتی ہوں مطلب کہ جو واش روم کے یوز کی ہوتی ہیں باقی میرے روم میں ہوتی ہیں تو دھوپ جب نکالتی ہے تو اتنا برا حال ہو جاتا تھا میں روزانہ صبح کے ٹائم یہ ساری چیزیں نیچے رکھتی تھی پھر اس کے بعد میں رات کو اوپر رکھتی تھی میری ڈیلی کی یہی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تو مطلب اس طرح سے اتنا زیادہ واش روم کا حشر ہوا ہوا تھا اور میں بھی تھکتی تھی ظاہر ہے چیزیں اوپر آرہی ہیں چیزیں نیچے جا رہی ہیں بس یہی ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر نہ کوئی پیپر یا کچھ لگاتی ہوں پھر میں پورے گھر میں گھوم رہی تھی تو پیپر میرے پاس وائٹ تو کوئی تھا نہیں اور میں نے کہا آپ میں کوئی رنگ برنگی لگاؤں گی تو وہ اچھے بھی نہیں لگیں گے ظاہر ہے عجیب ہی لگتا ہے کہ آپ اس طرح سے کچھ لگاؤ تو میں نے پھر دیکھا تو میں نے کچھ منگوایا تھا تو یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک وہ مل گیا تھا اور یہ کافی موٹا تھا پیکنگ جو ہوتی ہے اس طرح کا تھا تو میں نے کہا ہائی یہ تو بڑا اچھ ہے اور جب میں لے کر آئی میں نے لگایا تو فکس آ گیا تو میں نے فیلحال تو ہی لگا دیا اور اس پر تھوڑی سی ٹیپ وغیرہ بھی لگا دیا یہ ہے کہ بس یہاں پر تھوڑی سی دھوک کم آئے گی باقی میں سوچ رہی تھی کہ یا تو میں ایک دو اور لیئرز اس کے پیچھے اور لگا دوں کوئی وائٹ پیپر مجھے مل جائے اس طرح سے کچھ تو وہ میں لگا دوں تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ دھوپ جو ہے نا یہاں پر نہ آئے ویسے ونڈو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی در آپ کھول دیں تو ہوا ویسے بھی لگ جاتی ہے لیکن دھوپ آتی ہے تو پروڈیکٹس جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ میرے واش روم میں ایسی کچھ جگہ بھی نہیں ہے کہ میں رکھوں تو ابھی تو میں نے اس کو فیلال یہاں پہ اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر میں دیکھوں گی اگر ہوگا تو میں دو تین اور لیئرز لگا دوں گی واش روم میں ابھی میں نے سارا بلیچ کا سپری کر دی ہے اور سپری جو ہے نا وہ تھوڑی در کے بعد پھر میں آ کے سارا اس کو کلین کر لوں گی تو یہ بس چیزیں ہوتی ہیں کہ سارا دن کام جو ہے نا وہ بس لگے ہی رہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ صبح سے اٹھ کے جو انسان لگتا ہے نا بس شام ہو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے اور کام وہی ویسے ہی کے ویسے لگتا ہے کے رکھے میں لیکن ہا یہ ہے کہ جو چیزیں ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ کام ہم نے آج کرنے ہیں یا جو یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک پورے ہو جاتے ہیں نا تو یہ ایک تو آپ کا موڈ بہت اچھا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے ٹاسک کمپلیٹ کر لیتے ہو آپ اتنا مطلب خوش فیل کر رہے ہوتے ہو ریلیکس فیل کر رہے ہو تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب ہم بیٹھے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں نا اچھا بھی کام کریں گے اچھا ہو جائیں گے اچھا بعد میں کریں گے تو وہ پھر ہمیں منٹلی نا بہت ایریٹیٹ کرتا رہتا ہے تو میں تو اسی طرح سے ڈیلی کے ٹاسک جو ہے نا بنا لیتی ہوں کہ یہ 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 کرنا ہے اور اس طرح سے پھر میں ان کو کرتی جاتی ہوں اچھا جی تو اب ہے تقریباً ساڑھے نو بج رہے ہیں رات کے اور میں جا رہی ہوں یہاں پہ واک کرنے کے لیے تو میں بس واک میں نے کی تھی پھر اسمان نے بھی مجھے جوائن کر لیا تھا بعد میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مجھے ٹائم ملتا ہے جب بارش نہیں ہوتی تھوڑی سی دوپ والا موسم ہوتا ہے ساف آسمان ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ پھر میں تھوڑا بہت جو ہے وہ نکل جاتی ہوں تھوڑی سی واک کر لیتی ہوں ایکٹریلی میں سٹائٹنگ میں آئی تھی نا تو مجھے تب بھی سب کہتے تھے تو تب میں اکیلے ایک تو مجھے راستے وغیرہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی مطلب کچھ نہیں مجھے پتا ہوتا تھا آپ ایک بلکلی سڈنلی چینج آ جائے آپ ایسی جگہ پہ آج ہو نہ کوئی جان پہچان والا ہو نہ راستے پتا ہو نہ کچھ ہو تو پھر آپ کیلئے تھوڑا سا ذرا سٹائٹنگ میں مشکل ہوتا ہے تو اب ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ مجھے چیزوں کی شکر ایسا میں جانے لگ گئی ہے تو اب میں بہت انجوائے کرتی ہوں تو یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں واک میں نے کی خوب واک کی اور یہاں پہ نا ایکچولی چڑھائیاں اترائیاں ساری تو اس وجہ سے آپ تھوڑی بھی واک کرتے ہیں نا تو آپ کی ہارٹ بیٹ بہت انچی چلی جاتی ہے اوپر ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو صحیح پتہ چلتا ہے کہ آپ نے واک کی یہ صرف تھوڑا سا روڈ ہے نا یہ فلیٹ ہے اس کے علاوہ سارے اوپر نیچے اوپر نیچے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں دس بجنے میں دس منٹ رہتے تھے اور یہ ابھی دس بجنے بند ہونا تھا تو میں جا رہی تھی آلڈی اور میں نے واک کر لی خوب واک کی پھر اس کے بعد ایک دو چیزیں ختم تھی تو میں نے کہا چلو میں خود ہی لے لیتی ہوں اور ویسے بھی زیادہ تو اتنا اور زیادہ اٹھا کے میں گھر تک نہیں جا سکتی تھی کوئی نہیں کرنی تھی دو تین چیزیں لینی تھی میں نے اور میں بیگ بھی ایسے لے نہیں گئی تھی کیونکہ میں واک پہ گئی تھی تو یہاں جب میں آئی تو اسمان نے مجھے کہ یہ بیگ لے لو یہ بہت جو ہے وہ اچھا رہے گا آپ جو ہاتھ میں بھی پاؤچ وغیرے کچھ بھی ایسے اٹھاتی ہو والیٹ اٹھاتی ہو تو اس میں ڈال دیا کرو کبھی کچھ لینا پڑ جاتا ہے پسند آتا ہے تو لے لیا کرو تو اس لئے یہ پھر اسمان نے مجھے مشورہ دیا تھا تو یہ میں نے بیگ لے لیا اچھا یہ میں نے کچھ چیزیں لی ہیں اور اس کے ساتھ کیچپ جو ہے نا وہ اسمان کھاتے ہیں ایک سر چپس بناؤ یہ کچھ تو اب ہم نے آہستہ آہستہ نا لو فیٹ لو شگر یہ ساری چیزیں ہم اس طرح سے زرہ تھوڑا شفٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ میں شہر کرتی رہوں گے انشاءاللہ آگے بھی پہلے بھی میں دو دو چیزیں لیتی تھی مطلب میں اپنے لیے یہ لیتی تھی اسمان کے لیے میں دوسرے نارمل لیتی تھی لیکن اب اسمان بھی کہتے ہیں نہیں میں بھی یہ کھاؤں گا اور یہ چھوٹے والے اورنجز ہم لیتے ہیں یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اتنا اچھا ٹیسٹ ان کا ہوتا ہے نا میٹھا سا کھٹے بھی کچھ نکل آتے ہیں لیکن ہوتے بڑے مزے کے ہیں ایکس بلکل ختم تھے ایکس تو لازمی ہم دونوں کھاتے ہیں ڈیلی تو وہ لینے تھے اور اسمان کو میں ڈیلی لنچ میں بنانا جو ہے نا وہ ڈال کے دیتی ہیں ان کو اچھا لگتا ہے کبھی اورنجز بنانا بس یہ چیزیں باقی تو وہ کھاتے ہی نہیں ہیں ڈال کے دیتی ہوں کبھی موڈ ہوتا ہے کھا لیتے ہیں ہاں خجور بھی میں دیتی ہوں اگر یہ چیزیں نہ دوں تو میں خجور دے دیتی ہوں تو اس طرح سے میں چینج کر کر کے دیتی ہوں لیکن بنانا وہ شوق سے کھاتے ہیں تو وہ بھی ختم تھے تو بس یہ تھوڑی سی چیزیں میں لے کر آئی دودھ ختم تھا لیکن میں نے کہا نہیں وہ تو میں عثمان کے ساتھ جاؤں گی کیونکہ اتنا ہمیں چل کے نہیں آسکتی تھی اچھا جی تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج ہم رات کے کھانے میں کیا کھا رہے ہیں خیر ہم گھر آئے اچھی خاصی واک ہم نے کر لی اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ میں نے بنایا تھا پالک گوشت لیمپ میں مٹن میں بنایا تھا اور یہ میں نے شیئر کی آج ولوگر بیٹ کچن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں دے دوں گی کس طرح سے بنایا تھا تو وہ رکھا وا تھا تو آج میں نے کہا کھانا میں نے بنانا ہی نہیں ہے اور عثمان نے صبح جانا بھی نہیں تھا ادرواز تو پھر میں ان کو لنچ میں بھی دیتی ہوں یا اس کے لیے بھی مجھے ٹینشن ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو جی یہ ریلیکسیشن ہے تو ابھی کھانے کی چھٹی ہے یہی کھانا کھائیں گے اچھا یہ جو ہے نا اتنے مزے کے ہوتے ہیں ان کو میں فریز کر دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہلکا ہلکا آئل بریش کر کے نا میں بناتی ہوں میں نے روٹی بھی بنا لی اور اس کے ساتھ میں نے ہلکے سے جو ہے وہ نان آپ اس طرح سے دیکھیں بریش کر کے اور میں نے یہ فرائے کر لی عثمان کے لیے تھوڑا سا ذرا آئل پھر بھی لگا لیتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ ڈرائے ہوں تو وہ نہیں کھاتے ہیں تو یہ ہے کہ بس یہ ابھی میں ان کو فرائے کر کے دوں گی پھر میں آپ کو اپنا بھی دکھاتی ہوں اپنی پلیٹ بھی دکھاتی ہوں اور اتنا مزے کا یہ بنتا ہے نا پالک اتنے مزے کی بنتی ہے نا کہ مزا آ جاتا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو وہ والی بھی ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت سے آئیڈیاز مل جائیں گے اور خیر ہم نے تو آج بھی بڑی انجوئے کی نان کے ساتھ اور یہ نان جو ہے ٹسکو کے نان ہے تو میں اس طرح کی چیزیں لاتی ہوں تو میں زیادہ نہیں لاتی لیکن تھوڑی تھوڑی جب بھی لاتی ہوں میں فریز کر دیتی ہوں پھر جب آپ کا دل ہو تو آپ آرام سے انجوئے کریں اور یہ جو ایک نان ہے نا یہ ایک سلائس کے برابر ہے میں نے اسی لیے ابھی آپ کو دکھا دیا اس کا ویٹ کر کے تو آپ دو نان کھاتے ہیں تو آپ سمجھے دو سلائس کھا رہے ہیں روٹی جو بڑی والی کھاتے ہیں نا اس سے بھی بہت کم اس کا ویٹ اور کیلوریز ہے تو کھانا ریڈی ہو گیا اور یہ ہے میری پلیٹ میں نے سوچا میں آپ کو اپنی پلیٹ بھی دکھا دوں بڑا مزہ آیا آج کھانا میں نے صحیح انجوئے کیا سیلیڈ میں نے نہیں بنایا کیونکہ آلریڈی سبزی تھی تو میں نے کہا نہیں سیلیڈ نہیں بنانا انشاءاللہ تعالی جو ہے نا اب کوشش میں پوری کرتی ہوں آج کل کہ ہم جب ایک ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں یا دوپہر کے ٹائم میں سیلیڈ بنا لو تو وہ دو ٹائم بھی چل جاتا ہے خراب نہیں ہوتا تو یہ میں کرتی ہوں تینک یو فر ووچنگ آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہیپی سنڈے خوش رہیں آباد رہیں جی انشاءاللہ تعالی آپ سے کل ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ